اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے خوابوں کی تعبیرات کے سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تو آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ خواب کے اندر دریا دیکھنا تو اس کی مختلف صورتیں ہیں کہ کوئی بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ دریا میں تیر رہا ہے اس طرح خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ خواب دریا میں صاف پانی میں تیر رہا ہے اس طرح خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ دریا میں ڈوب جاتا ہے اس طرح خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ دریا کا کنارہ اس کو نظر نہیں آ رہا اس طرح خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ اس کے لئے تیرنا مشکل ہو رہا ہے اس طرح خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے لئے تیرنا آسان ہو رہا ہے اس طرح خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ پانی اس پر غالب آ گیا جس کی وجہ سے وہ پانی کے اندر ڈوب گیا خواب کے اندر اس طرح دیکھتا ہے کہ پانی نے اس کو ڈبونے کی کوشش کی لیکن وہ پانی پر غالب آ گیا اور اور پانی سے لجات پا گیا یعنی نہیں ڈوب نہ سکا اس طرح خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ پانی کے اوپر پانی میں تیر رہا ہے دریا کے کنارے نکل کر پھر کپڑے پہن لیتا ہے ان سارے خوابوں کی تعبیرات کیا ہو سکتی ہیں تو چلتے ہیں تعبیرات کی طرف تو اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں جزاکون اللہ تو آتے ہیں پہلے خواب کی تعبیر کی طرف کہ کوئی بندہ خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ وہ پانی صاف پانی میں تیر رہا ہے دریا کے اندر تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حلال مال کمائے گا حلال مال ترب کرے گا اس طرح خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ پانی میں تیر رہا ہے لیکن تیرتے ہوئے ڈوب جاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کے مال میں غرق ہوگا یعنی اس کے پاس دنیا کا مال و مطا اتنا زیادہ آئے گا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی سے دور ہو جائے گا اور اللہ تعالی کے احکامات سے دور ہو جائے گا دنیا کے مال میں غرق ہو جائے گا اس طرح خواب کے اندر کوئی دیکھتا ہے کہ اس کو دریا کا کنارہ نظر نہیں آ رہا تو علامہ ابن سرین رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تقریباً قید ہو جائے گا اس طرح خواب کے اندر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ اس کے لئے تیرنا جو ہے مشکل ہو رہا ہے تو علامہ ابن سرین رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کے علامتیں اس کی کاموں کے اندر مشکلات پیدا ہوں گی اور غم اور مصیبت کی دلیل ہے اس طرح خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے لئے تیرنا بالکل آسان ہو رہا ہے تو خواب کے اس کی تعبیر یہ ہے علامہ ابن سرین رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے کاموں میں آسانی ہوگی اور یہ کام آسانی سے کر سکے گا اس طرح اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ پانی اس پر غالب آ جاتا ہے تو علامہ ابن سنیر رحمت اللہ فرماتے ہیں اور یہ خواب برا ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ دشمن اس کو ہلاک کرے گا اس طرح خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ پانی پر وہ غالب آ گیا یعنی ڈوبتے ڈوبتے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے پانی سے نجات پا لیتا ہے دریا کے کنارے نکل جاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دشمن پر فتح پائے گا اور دشمن کے ہلاکہ سے دور ہو جائے گا یعنی دشمن ان کو ہلاکہ دشمن اس کو ہلاک نہیں کر سکے گا اس طرح اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ دریا کے اندر تیرتے ہوئے دریا کے کنارے لگ جاتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ جس کی بھی صاحب خواب کی کوئی مشغولیت ہے جس کام کے اندر مشغول ہے یا وہ جس بیماری کے اندر گھیرا ہوا ہے یا جس مسئبت کے اندر وہ پڑا ہوا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس مسئبت سے نجات پہے گا اس بیماری سے نجات پہے گا یہ تھی تمام تعبیرات اگر کوئی بہن بھائی خواب دیکھتا ہے اور اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہے تو کامٹ سکشن کے اندر خواب کی تعبیر پوچھ سکتا ہے اس طرح کوئی بھی کس چیز کے بارے میں وظیفہ پوچھنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو کامٹ سکشن کے اندر اپنا بات لکھیں انشاءاللہ آپ کو اس چیز کا وظیفہ بھی بتا دے جائے گا جزاکو اللہ